السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید عبد المبین مدینہ منورہ سے میں سب سے پہلے درد و شریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد عدد ماں فی علم اللہ صلی اللہ علی محمد و علی محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی المؤمنین والمؤمنین والمسلمین والمسلمان یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ماشاءاللہ تبارک اللہ حرم شریف کے سہن میں بیٹھا تھا تو ماشاءاللہ میرے پاس ایک بلی میرے بول میں آ کر بیٹھ گئی یہ دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو ایک پاکستانی بزرگ سید منظور احمد شاہ صاحب سائیوال شریف کے وہ ایک اپنی کتاب مطینہ الرسول میں لکھ چکے ہیں وہ واقعہ بلی کا ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک مشہور اور معروف شخصیت پاکستان کے انہوں نے حج کر لیا تو حج کرنے کے بعد وہ جب مدینہ پاک تشریف لائے تو یہ بزرگ جو تھے ان کے مرید بھی ان کے ساتھ تھے وہ مشہور شخصیت کے ساتھ ایک ہوتل میں رکے تھے وہ لوگ ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو ایک بلی اندر آ گئی تو انہوں نے جو بھی روٹی تھی روٹی تھی اس وقت تو اس بلی کو انہوں نے دے دی دوسرے دن بھی پھر دوبارہ بلی آئی تیسے دن آئی چوتھے دن آئی اسی طرح ہو گیا تو اب ہمارے بزرگوں سے ہم نے تو سنا تھا کہ مدینہ پاک کی مٹی سے بھی محبت کرنی چاہیے عدب کرنی چاہیے اس سے بھی عقیدت رکھنی چاہیے مٹی سے بھی یہ تو بلی تھی تو وہ بزرگ بھی بہت اس بلی کی محبت میں گرفتار ہو گئے وہ بلی بہت پسنانے لگی وہ بزرگ کو تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ بلی کو میں جاتے وقت پاکستان لے کر جاؤں گا اور انہوں نے ساری کاغذی کاروائی بھی کی پی آئی اے سے پرمیشن بھی لیا سعودی حکومت سے بھی پرمیشن لیا تو جس دن وہ جانے والے تھے اس کے پہلے رات میں خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے تشریف لائے اور آپ سے کہنے لگے کہ تو جیسا آیا ہے خیر سے خیر سے چلا جا بس اتنا کر کے وہ میری بلی کو مت لے جا تو آپ اس خواب میں ہی بتائے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے اس بلی کو لے کر جاؤں مجھے اس سے محبت ہو چکے تو پھر سرکار فرمائے کہ میں کیسے اجازت دے دوں وہ تو روز روزانہ میرے پاس آ کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مدینہ نہیں چھوڑنا مجھے یہاں سے امد بھی جائے تو میں کیسے تجھے اجازت دے دوں سبحان اللہ تو ایک بلی کے لیے محبت اتنی ہے سرکار کو تو ہم صرف کتنی ہوگی ہم کو بس رونا آ جائے سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ بلی روزانہ آتی ہے میرے دھر پر روتی ہے تین چار رات سے اچھی طرح ہو رہا ہے تو اللہ ہمیں رونا سکھا دے بس اللہ ہمیں رونا سکھا دے حضور علیہ السلام کی جدائی میں ان کی محبت میں آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رکھے بس رکھے دھر ٹھے بت débہ رکھے بس ہو تТак لس بس خ رڈا